موسیقی 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 تمام سرکاری ملازمین کا نیا ڈیٹا ایک اٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں گریڈ ایک سے بائیس تک کے تمام اپاکی ملازمین کی تفصیلات مانگ لیا ہے آج دنیا بھر میں پاہوں کا عالم دن منایا جا رہا ہے دن کو بنانے کا مقصد دنیا بھر کے پہاڑوں اور پہاڑوں کے قریب رہنے والے آبادیوں تو بہتر بنانا ہے اور پاکستان میں بھی تین سہاری سلسلیں موجود ہیں اور آج بلند ترین پہاکستان کے سب تک اپنی ان پہاڑوں کا خیال پہاکستان رکھائیس کر امبادتے ہیں اور ایک بڑی کام آری پاکستان کو ویٹ لفٹنگ میں ملی ہے انٹرناشنل جو ویٹ لفٹنگ چیمکنشپ میں پاکستان نے ایک گولڈ اور دو سلور ملز حاصل کر لی ہیں باکی کے نادان سے کچھ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان فرس اوبر میچ کل رہا ہے بلجیم کے خلاف پہلے ہاف کے خطام پر تین سفر سے بلجیم لیڈ کر رہا ہے پاکستان بلکل ناکام دکھائی دیتا ہے آج کا میچ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا اگر کوڈر فائنل میں رسائی حاصل کرنی ہے اور کچھ خوش کی بات کریں گے یو ایس اوپن انڈر توفٹین ایوینٹ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں اور اس میں پاکستان کی کھلاڑی لائبہ اجاز پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے والی ہیں یہ پاکستوری تھی ہیں آپ نے جانلین کی تفصیل ہوگی انتظری حاصل کریں گے ساتھے ساتھ آپ کو بھی بتائیں کہ انٹرناشنل ارینہ سے ایک اور عام خبر آ رہی ہے بھارت میں انتخابات کے حوالے سے جو ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں موبی جی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے سی پر سین بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے چھوڑے سے بیٹ کے پاس موسیقی بیرونے ملک سے جیم پنڈ کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان ناسترو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رکم بھیجنے کا طریقہ جن بیرونے ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسترو اکاؤنٹ میں رکم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے رکم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ترد زیل ہے ڈیم فنڈ میں آن لائن رکم منتقل کرنے کا طریقہ اپنے ویب براوزر میں نیچے دیا گیا لنک ترچ کریں سکرین پر نگر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیئے گیا بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رکم اتیاء کریں کیم بناو پاکستان بچاؤ میرا ایم ایک یہ کہ پاکستان ایک بڑے خواب کا نام تھا ایک مقصد کے لیے بنا تھا جدر عدل اور اچھاپ ہونا تھا جدر میرٹ ہونی کی پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پر باپر جائے جو انڈکیٹرز کو کام کرے رہی ہیں سمجھتا ہوں اس سے اور ہماری میں کڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی رہی میار خان ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے جو انڈکیٹرز کو کام کرے جو انڈکیٹرز کو کام کرے سمجھتا ہوں جو انڈکیٹرز کو کام کرے جو انڈکیٹرز کو کام کرے جو انڈکیٹرز کو کام کرے ہوں کے جار حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے گھل کی تلاش کسی دے کس کے ہاتھ کریں گے ہم نشان دہی ابان سے سیبان تر اور ہوں گے uban جانددار تجرییے پرگرام نشان دہی نے سمینا بقا موسیقی خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خوبر اس خطے میں ایک بڑا مسئلہ جو سمگلنگ ہے خاص طور پر منشیات کی اس کی روک تھام کے لیے صحیح فریقی اعلیٰ حکام کے اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے دو روزہ یہ اجلاس ہے آج اس کا پہلا دن تھا پاکستان ایران اور افغانستان یہ تیم ممالک ہیں جو اس سپیشل پروگرام میں شامل ہے اور کوشش ان تینوں ملکوں کی یہی ہے کہ اس خطے سے خاص طور پر اس ریجن میں جو سمگلنگ ہوتی ہے ناکاٹکس کی یعنی کہ منشیات کی اس کو روک آجاز پکے اس پر ہم بات کریں گے ہمارسہ ٹیلیفون آئین پر موجود ہیں محترم جناب علی محمد خان مہر صاحب جو وفاقی وزیر برائے انصداد منشیات ہیں بہت شکریہ مہر صاحب آپ نے مجوائن کیا یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت بڑا مسئلہ پاس تو پر اگر دیکھا جائے پاکستان ایران افغانستان یہاں پر منشیات کی جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کی روکتان کے حوالے سے جو ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے کیا بتائیں گے آج کے اجلاس میں کیا پلان ہوا ہے اور کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے تمام والے کا مسئلہ ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تینوں برادر برک افغانستان، ایران اور پاکستان تو میں نے یہ کش کی کہ وہ پہلی بار اور ہم تینوں کا ٹیبل پر مل بیٹھنا بھی ایک کامیابی ہے بالکل صحیح تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیچر کسے شیف کر سکتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہمارے ملک درگ فری ہو جائیں اور ہم اس کی اویرنس کی سے لائیں تو مختلف موپ رو بات چیت ہوئی اچھا محصہ صاحب کیا ریزنز جس کی وجہ سے ریلکٹنٹ نظر آیا اور آپ کی کوشش ہے آپ کو کریٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کو کریٹ جاتا ہے کہ افغانستان کو میرز پر بٹھایا ہے بات چیت کے لئے کیا ایسی نیزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے افغانستان نہیں بات چیت کرتا ہے کیا کنجھول نہیں ایک نئی حکومت ہے ہمارے پرائمیسٹر صاحب کی دنیا میں عزت ہے اور لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کی تو دیکھیں افغانستان ایران اور ہم ایک ٹیبل بھی بیٹھ گئے اور جب ہم ایک ٹیبل بھی بیٹھیں گے تو اس کا حل نکلے گا اس کا اکلوشن نکلے گا تو یہ پرائمیسٹر کی کامیابی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیبل پہ اپنے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں اور جو بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے پروسی ملک کر رہے ہیں اور آگے اس کے اچھے نتائج نہیں اچھا بار صاحب اب جو افغانستان کی صورتحال ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال ابھی بہتر نہیں ہوئی ہے جہاں تک حکومت کی بات کریں تو مقبل طور پر کٹرول نہیں ہے افغانستان کے اوپر موجودہ حکومت کا تو ایسی صورتحال میں کیا حکمت عملی بن سکتی ہے یا سمگلنگ روکی جا سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں افغانستان میں ہم چاہتے ہیں پر امن افغانستان اور پاکستان ہمیشہ ان کی مرض کرتا ہے اور باتچیت جاری رکھے گا پاکستان اور امغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی ہماری تعلقات بہتر انشاءاللہ دن بہ دن ہوتے جائیں گے اور یہ سب کچھ طب ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے باتچیت شروع کریں جو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آج کے جلاز کی کچھ اپ ڈیٹ ہم آپ سے لینا چاہیں تو کیا بتائیں گے کیا پلان ہوا ہے کیا باتچیت ہوئی ہے اور چاہ کوئی حکمت عملی یہ دورہ ہو جائے گا تفصیلات جو ہے میں پھر آپ کو میڈیا پر دوں گا ٹھیک ہے کوئی اعلامی ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد اس کانفرنس کے بعد آہ انشاءاللہ آپ اچھی امید یہ اکیس ہے ٹھیک ہے اوورال میں آخر میں کچھ تھوڑا سا آپ سے اس مسئلے کے حوالے سے کیونکہ ابھی حکومت آپ نے سنبھالی ہے آپ اس کے وزیر ہیں یہ مسئلہ آپ نے کہا پورے دنیا میں ایکزست کرتا ہے خاص طور پر اس سیجن میں کیا اس کی گرائیوٹی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ باتچیت سے حل ہو سکتا ہے باتچیت کے بعد کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ حکمت عملی مربوط بنائی جائیں گے ایک ملکم میں بیچ میں بات ہو رہی ہے اسے ہم انٹیلیجنس شیئر کریں گے اور اسے حالات بہتر ہوں گے اگر اس کے پرولم پر آئیں گے تو اس کی اویرنس ضروری ہے اور اویرنس دیتے ہیں سب سے پہلے والدین بالکل والدین دیتے ہیں پھر ٹیچرز اور پھر معاشرہ اور خود سمجھے کہ اچھا کیا ہے براکیا ہے تو ہم اس میں کامیام ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ علیم حامد خان مہارسہ وارسد موجود تھے وفاقی وزیر برائے انصداد منشیات اور آج کے اس ہونے والی جو کانفرنس سیفری کی کانفرنس اس میں پاکستان نیران افغانستان موجود ہے اور مقصد مل باتنے کا یہی ہے کہ اس خطے میں جو سمگلنگ ہوتی ہے منشیات کی اس کو روکا جا سکے جس طرح مہارسہ وارسد نے کہا کہ بہت جلد امید کی جاری ہے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اس سے پہلے افغانستان بات چیت کے لئے تیار نہیں تھا موجودہ حکومت اور مہارسہ وارسد کی کوششیوں کے بعد افغانستان میز پر بیٹھا ہے بات چیت ہو رہی ہے لیکن کچھ سوڑے سے آپریشنل مستائل کا سامنے کرنا پڑے گا کیونکہ افغانستان میں مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہے افغانستان کی حکومت کا بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز وہاں پر جو موجود ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے تو بہت سے بہت سے منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے اور ہوتی نہیں ہے اس کو کیسے روکا جا سکے کہ ایک بہت بڑا تاسک ہوگا خاص طور پر افغانستان کی حکومت کے لیے اور یہ جو پلاٹ فارم تین ملکوں کا ہے ان کے لیے بھی کہ ایک ایسی حکمت عملی ترسیر دی جائے کہ جس سے افغانستان سپیسیفیک جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے آگے بڑھیں اور ایک اور اہم خبر پاکستان سے ریلیٹڈ آپ سے ہم شیئر کریں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کراچی شہر میں بہت سے بازار بہت سے اراکے کلیر کروائے گئے ہیں ان تجاوزات سے اور اب باری ہے کراچی سر کو ریل بے کی کیونکہ اس کو ایکٹیو کرنے کا پلان نظر آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو قبضے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے علی اصطر ارباب پاکستان تیلویجن کے نواندہ کراچی مرکز سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون آئن پر موجود ہیں بہت شکریہ علی آپ نے میں جوائن کیا بہت سی ہم نے انکروچمنٹس کو ختم ہوتے دیکھا کراچی میں اور بہت سا شور بھی مچایا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے اب یہ جو سرکل ریلوی کی زمین ہے اس کو واغذار کروایا جا رہا ہے آغاز ہو چکا آپریشن کا کیا آپڈیٹس ہیں ہم سے شیئر کیجئے گا دیکھیں کراچی میں سرکل ریلوی کی زمین ہے اور جہاں سے جہاں جہاں سے ٹریک گزرا ہے اور یہاں پر لوگوں نے اس کو نہ صرف قبضہ کیا ہے بلکہ اس ٹریک کو بھی غائب کر کے اس پر گھر تعمیرات کر دیئے بڑے بڑے فلیٹ دکانیں اور ہر قسم کا فاربات اور جب آبادی میں ہم گستے ہیں تو اس لگتا ہے کہ یہاں کوئی ٹریک تھا ہی نہیں اس طرح بڑی طرح سے اس کو قبضہ کیا ہے یہ چالیس کلومیٹر سے زائد یہ پورا ٹریک ہے اور یہ کراچی سرکل ریلوی ایک ہی زمین ہے اس کے علاوہ جو ریلوی کے دیگر جو زمینیں ہیں گراہونٹس ہیں یا کالونیز ہیں ان پر بھی جو ہے جو غیر کالونی جو قبضے ہیں تو سپریم پورٹ پاکستان کی جانے سے احقامات دیئے گئے تھے کہ جو بھی سرکاری زمین ہیں ان پر جو ریلوی چھڑائے جائیں اور ان درمینوں کو واضحظہ کرا جائیں تو یہ آج آپریشن دوسرے روز کیا گیا ہے دریباباد کے علاقے میں اور یہاں سے لیاکہ دبا پھر آگے کی علاقوں میں یہ آپریشن جاری رہے گا اور آج جو ہے ریلوی حکام اور اس کے ساتھ پلیس، رینجرز اور انتظام ہے کہ اس کو بھرپور پاون کے ساتھ یہ بڑی ہیوی مشنری اپریشن کو رانچ کیا گیا اور گوشتہ روز بھی فنیچر مارکٹ میں یہی سٹریڈی ایڈاپٹ کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جو بھی ہم آئے ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے یہ آئے ہیں آپ اپنا سامان اٹھائیں پہلے نوٹس دی گئے دکانوں نے طریقہ رہا وہ لڑکیا گیا تو گوشتہ روز کافی دکاندار جن کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے اپنی جو چیزیں وہ ہٹا دی دکان سامان ہٹا دیا آج اس ٹریک کو وہ بلکل واغذار کرایا جا رہا ہے اور یہ اپریشن اگلی ایک افتے تک جاری رہے گا اور اس پورے جو بھی کتنی زمین ہے جن کو ابھی خالی کرانا ہے واغذار کرانا ہے کتنی زمین ہے اور کتنی ابھی تک ہو چکی ہے پرسنتیج میں اگر بات کی جائے دیکن یہ ٹریک جو ہے کراچی سرکلر ریلوے کا ٹریک جو تھے یہ مختلف برحلوں میں ہوگا بات ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑے بڑے پلازے بھی بنے ہوئے اور یہ دولوں ٹریک کی دولوں سائد جو مزکویا زمین ہے وہ واغذار کانی ہے ٹریک کو ٹھیک کرنا ہے ٹریک کو ظاہر کرنا ہے اور ان کے اوپر چھڑکیں لوگوں نے جو ہے اپنے گھر تعمیرات کر دیئے ہیں پرشت تعمیرات کر دیئے ہیں فانکیٹ کے اور اس ٹریک کو بھی چھپا دیا ہے اور کئی جگروں پر جو ٹریک تھی پٹڑیاں تھی اس کو اکھار کے جو ہے وہ لوگ لے گئے ہیں تو ابھی ان کے جس پر جہاں گھر بنے ہیں جو بھی ہے اس کو جو ہے نورٹسلس دے دیئے گئے ہیں اب یہ آپریشن اگلے مرلے میں داخل ہوتا جائے گا اور یہ ساری زمین جو ہے وہ سپیم کورڈ کے کمات کی روشنی میں جو بھی سرچاری زمین ہے یا علی کوئی دباؤ کا سامنا بھی انتظامیہ کو کرنا پڑا ہے کچھ لوگوں نے ریزسٹ بھی کیا ہے نہیں آج دیکھیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ تجاوزات ایک تو ویرکانوں نہیں چوٹے انہوں نے قرضہ کیا ہے اور پھر ان کو ریابلیٹ کیا رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ آف سنگھ کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح ریابلیٹ کرتی ہے اور اس حوالے سے جو ہے میرے خال میں بڑی ستہیں پر باتشیت بھی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ بیچار یہ کہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے ریابلیٹ مگر وہ ایک اپنے پر اپنے پر کانونی طریقہ ہے اور جو بھائر کانونی چیز ہے اگر آج بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف کاکستان نے جو ہے وہ آرڈرز دیئے ہیں اور جو جس نے نے کہا ہے سندھ حکومت کو کہ اگر شہر میں جو تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں اگر سندھ حکومت ان کو جو بھی لوگ ہیں ان کو اگر معاوضہ یا ان کو متوادل جگہ دے رہی ہے تو سپورٹ کو ان سے کوئی اطراز نہیں ہے تو یہ سارا جو آپریشن شروع ہو رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ بلکل بغیر کسی فیور کے اس وجہ سے ہو رہا ہے تو اب بہت علاقوں میں ہٹا بھی رہے ہیں بورٹس ہٹا رہے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ خود ہٹا رہے ہیں وہ تو اپنے دکانوں کو شابس کو صحیح طریقے ہٹائیں گے مگر جب یہ لوگوں نہیں مانتے ہیں اور جو لوگ نہیں آتے ہیں تو وہ ہیوی مشینلی کا استعمال کی جاتا ہے اور اس کو پورے تجاوزات کو ہٹایا جاتا ہے تو اب لوگوں کو ایک میسیج بھی چلا گیا ہے کہ اب یہ تجاوزات جو سپریم کورٹ کے اکامات کی روشنی میں جو آرڈرز اس کی روشنی میں ہو رہا ہے تو یہ تجاوزات ہٹانے کا کام بند نہیں ہوں گا جس کے بعد لوگ بھی جو ہے وہ اب کمج بھی گئے ہیں ایک اچھا میتر چلا گیا کوشش نہیں کرے گا تجاوزات برہانی کی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے علی اصور ارباب پاکستان ٹیلیویجن خرماندہ کراچی مرکل سے اور بتا رہے تھے کراچی سے ریلوے کی جزدمین ہے اس کو باگزار کرانے کیلئے آپریشن شروع ہو چکا ہے اور بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں وقت لگے گا کیونکہ بہت سی آرازی موجود ہے جس پر قبضہ ہے اور وہاں پر پتری جو موجود ہے یا تو وہ غائب ہو چکی ہے یا وہ کہیں نہ کہیں بتجاوزاد کے نیچے دب چکی ہے یہاں پہ لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جب بریک کا کاپس آئیں گے تو مودی جی کی بات کریں گے مودی جی کی پانٹی اور مودی جی کو شکست کا سامنا پانچ بھارپی ریاستوں میں کرنا پڑا ہے کیا ریزنز ہیں کیا مودی جی کی پالیسیز تو تشہدد کی پالیسیزنز کو بھارت کے عوام نے مسکرد کر دیا ایک اہم سوال اس کا جواب جامنے کی کوشش کریں گے بیٹھ دیں کیا ہماری آئندہ نچنے پانی کی بھونٹ بھونٹ کو تستیں گے موسیقی ننگر چکوں گا ننگر چکوں گا تستیں گے موسیقی کیا ہماری آئندہ نسلی سپریم کورد وزیراعظم پاکستان کے فیصلے کے مطابق سپریم کورد وزیراعظم پاکستان کے دی آمیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے آپ اپنے عطیات بھر میں تمام بینکوں کے کسی بھی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں اپنے موبائل فرم سے ڈیم لکھ کر ڈیج ٹیپل زیرو پر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے عطیہ کریں یہ صدقہ جاریہ ہے بھارت میں ہونے والے ریاستی انتخابات کی بات کرتے ہیں جس میں موڈی جی کی بی جے پی کو شکست کر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو پالیسیز نظرین موڈی کی تھی ان کو یک سر مسترد کر دیا بھارت کے عوام میں پانچ ریاستوں میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدیہ فردیشت، چھتیس گھر اور راجستان یہ مضبوط قلعے تھے بھارتی وزیراعظم کے ان تینوں جگہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ تلنگانہ اور میزو رام میں بھی جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے غیر حتمی غیر سرکاری انتائش کے مطابق بی جے پی پانچوں ریاستوں میں شکست کھا گئی ہے ایک سوٹ بڑا سیٹ بیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کو اور بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو ہوا ہے اس سے پہلے ہمیں دیکھا کہ بہت ٹیٹکس اپنا اجارے تھے بی جے پی کے جانب سے تشدد بڑھایا گیا کشمیر میں اس کے علاوہ انٹی پاکستان جو ایک کارڈ ہے اس کو کھیلنے کی کوشش کی گئی لیکن تمام جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں اب پانچوں ریاستوں میں شکست کا سامنا اور خاص طور پر تین ایسی ریاستیں جہاں پر بہت مضبوط امیدبار موجود تھے وہ بھی شکست کھا گئے اس پر ہم بات کریں گے بہت ایکسپرٹ ہیں بڑی گیرے نظر رکھے ہوئے انتخابات پر ملیب حق صاحب بسینی صاحبی تجزیہ کار ملیب صاحب بہت شکریہ آپ کی بڑی گیری نظر تھی ان انتخابات پر اور اب یہ بلاخر غیر صفقاری غیر حتمی نتائج اور پانچوں ریاستوں میں شکست فاش ہوئی ہے موڈی جی کو کیا پالیسیز کا نتیجہ ہے یہ شرط اللہ نے دلکھل ٹھیک کہا آپ نے انٹھوں میں کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے دیکھئے جو ہندووٹا کارڈ موڈی جی کھیلنے جا رہے تھے اور وہ پچھتے چار سال سے کھیلتے آ رہے تھے ان در لانگ رن اس کو بھارتی جنتہ نے آج مسترد کر دیا ہے اور آپ نے دیکھوٹ ہی کہا کہ ان کو انڈیاستوں میں شکست ہوئی ہے ہنڈی آٹلین کی بہت عام ریاست ہے راجستان جی اس نے پندرہ سال سے اور چھتیس گڑھ میں بھیجے پی دونوں پندرہ سال سے چلی آ رہی تھی جہاں کا جو شکست ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی عوام کا موڈ کیا ہے اب بھارتی عوام جو ہے وہ مذہب کے نام سلسل سلسل نہیں چاہتے وہ ملک کے اپنے مفائل کا حل چاہتے ہیں اور موڈی صاحب جو ہے وہ اپنے مذہب کی آر میں اپنا جو مظہوم مقاصد ہے وہ پورے کٹے چلے جا رہے تھے کچھ یہی کچھ جو ہے وہ انہوں نے مدیہ پردیش میں بھی کیا ہے لیکن انسی بات نہیں بنی بھارت کی جو پلٹیکل پندرس پہ ان انتقابات کو سمی فائنل کا نام دے رہے تھے کیونکہ یہاں اور ٹیمپل موڈی جی جو ہے وہ سمی فائنل میں ہار گئے ہیں لیکن چوکہ برکز میں ان کے پاس لوگ سباب میں ایک اچھی اکسلیت ہے تو وہ آرکھانی سے اگلے شناو میں ہاتھ نہیں مانیں گے یہاں میں آپ کو بتا کروں کہ تیلنگانہ میں اور جو دوسری سٹیٹ میں جو رام اس میں علاقہ جماعتیں جو ہیں وہ جیتی ہیں وہ ہمیشہ سے ہی علاقہ جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ ڈی پروٹڈ ہے اور کانگریس ہے جی جب اس کے روچ نہیں رکھ لیکن آپ سمجھ تو کہ کہیں نہ کہیں ایم پی چھتیز گڑ اور راجستان میں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ٹربل کر سکتے ہیں موڈی کو آگے آنے والے دنوں میں دلکل ٹربل کر سکتے ہیں اس سے عوام کا موڈ پتہ لگتا ہے ان انتخابات کو بھارتی سیاست کا بیرمیٹر اگر کہا جائے تو بھی جا رہا ہوں گا لیکن اب موڈی جو ہیں وہ اپنی پالیٹی ریوائز کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جو نیکس یئر فیبری میں وہ جو رام مندر کی تعمیر کا وعدہ جو کرنے والے تھے اس پلان کو اپنا ریوائز کریں گے لیکن پاکستان کے لئے بھی ایک خاص میسج ہے کہ انڈیا میں جس طریقے سے ترمائل آ رہا ہے جو پاکستان کو بھی آئندہ پانچے ماد تک صورتحال کو ویٹنسی کے مطابق چلنا ہوگا ہمیں ابھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی کہ یہ موڈی کے ساتھ کیونکہ موڈی کی وزیشن ان انتخابات سے کمزور ہوئی ہے ہمیں یہ دیکھنا پاکستان کو کہ آئندہ جون میں مائی جون کے انتخابات میں جو گورممنٹ وہاں آتی ہے اس کے ساتھ معاملہ پیچھ کے جانے سے زیادہ بی کریں اچھا ایک اور سوال اسی سے منسلک کہ ایک تو یہ انتخابات جو دیاست انتخابات ہوئے ان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر بی جے پی کو شکرس ہوئی ہے کیا پائدہ اس کا کانگریس اٹھا پائے گی کیا اس کو بنیاد بنا کر جو آپ کہہ رہے ہیں نیکس ٹیئر الیکشنز ہونے ہیں کیا کانگریس کوئی بڑا ڈینٹ ڈال سکتی ہے رابطہ من کتا ہوا ہے اور ہم بات کر رہے تھے بھارت کے ریاست انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پانچ دیاستوں میں انتخابات ہوئے ان میں بی جے پی کو شکرس کا سامنا کرنا پڑا تین جو دیاستیں وہاں پر بہت مضبوط گھر سمجھا جاتا تھا بی جے پی کا وہاں پر شکرس ہوئی ہے ایم پی چھتیس گھر اور راجستان تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو مخالف جماعتیں ہیں اس سے ٹیمپو بنا سکیں گے آنے والے انتخابات کا لیکن موڈی کی جو سرکار ہے ابھی زیادہ اس میں کچھ پریشانی کی جو کیفیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے اگلے انتخابات جو ہونے ہیں عام انتخابات اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط امیدوار کے طور پر دوبارہ سے موڈی جی آ بھی سکتے ہیں اور ان انتخابات جو دیاستی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا پکتہ صاف بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو کچھ بات ہوئی بھارت کے انتخابات غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو سامنے آئے ہیں فرانس کی کچھ صورتحال ڈسکس کر لیتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ییلو ہوئیسٹ ایک تحریک شروع ہوئی وہاں پر جو کب سے کم اجرت ہے اس میں کمی کا اعلان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بڑھائے گئے اور جو پرٹرولی مرسمات ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اس کے خلاف بھرپور جو احتجاج ہے وہ کیا گیا فرانس کے عبام کی جانے سے اس کا نام ییلو ویسٹ رکھا گیا لیکن اس احتجاج کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ فرانس کے صدر کو فرانس کی حکومت کو اپنی کچھ فیصلے واپس لینے پڑے ہیں اور خاص طور پر جو کم سے کم اجرت میں اضافہ ہے وہ کرنا پڑا ہے اور جو ٹیکس میں رعائت پہلے ختم کر دی گئی تھی اس کو ری گین کرنا پڑا ہے تو یہ کچھ اہم پیسنے ہیں جو فرانس میں لیے گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورت اللہ معمول پر آتی جا رہی ہے آج پاکستان سمید تو دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور بنانے کا مقصد اس دن کا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہاڑ ہیں ان کو بہتر طریقے سے پریزرب کیا جا سکے ان کو خوبصورتی میں ان کے اضافہ کیا جا سکے اور جو مسائل ہیں آلودگی کے ان کو کم کیا جا سکے اور جو آس پاس لوگ بستے ہیں ان کی زندگیاں بھی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا آج کے دن کے حوالے سے پاکستان ٹیلیویزین کے نمائدہ حرسن پاروک نے آج کے دن کے حوالے سے ایک شورٹ ریپورٹ مرتب کیا ہے وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان کے بلند و بالا آسمانوں کو چھوٹے برفوش پہاڑ دنیا بھر میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیح اور کوپیما پاکستان کا رخ کرتے ہیں پہاڑ کسی بھی ملکی موسمیاتی محولیاتی اقتصادی اور سماجی پہچان رکھتے ہیں پہاڑوں کا عالمی دن منانے کا آغاز گیارہ دسمبر سن دو ہزار دو میں کیا گیا اور یہ دن مناتے ہوئے دنیا بھر میں پہاڑوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کے قدرتی محول کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے یہ عمر قابل اتمنان ہے کہ دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے پانچ چوٹیاں پاکستان میں واقع ہیں جن میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کےٹو اور نامی بلند ترین چوٹی نانگا پر بچ شامل ہے عالمی سطح پر ہر سال پانچ کروڑ سیاہ پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تاہم اس کی قیمت پہاڑی علاقوں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے یہ عالمی دن منانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کا شعور بیدار کرنا ہے اور انسانی زندگی میں ان کی اہمیت اس کے فوائد اور پہاڑی علاقوں کی ترقی میں ہر رکابٹوں کو اجاگر کرنا ہے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور جس طرح پاکستان کی بات ہوئی پاکستان میں تین پہاڑی سلطنے موجود ہیں قرآکرم ہندوکش اور اس کے ساتھ ساتھ ہمالیا تو یہ پاکستان کے جو پہاڑی سلطنے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی اتنی زیادہ چوٹیاں موجود نہیں ہیں جو اتنی بلند ہوں اور ایک بہت بڑا جسٹیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کا وہ ان سے منسلک ہوتا ہے دنیا بھر میں پاکستان میں اس طرح ہم نے دیکھا کہ اس ٹورزم کو خاص طرح جو مانٹینیرنگ کا ٹورزم ہے اس کو اس طرح اٹریکٹ نہیں کیا گیا لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے مانٹینیرز آتے ہیں جو کیٹو جو دوسری بلند ترین چوٹیاں اس کو سر کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے پہاڑ ہیں چوٹیاں ہیں جو پوری دنیا میں مقبول ہیں جس طرح راکہ پوشی کی بات کریں جس طرح نانگا پربط کی بات کریں اور بہت سے ایسے بلند چوٹیاں ہیں جہاں پر مانٹینیرنگ ہوتی ہے تو کوشش حکومت کی اور تمام اداروں کی یہ ہونی چاہیے کہ ان پہاڑوں کا جو حسن ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے آلود کی سے بچایا جا سکے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولوشن ہوتی ہے وہاں پر گندگی بھی پھینکی جاتی ہے پولوٹ بھی کیا جاتا ہے تو کس طرح اس کو پروٹیک کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے قرار حیدری صاحب ہمارے سے ٹیلی فن آن پر موجود ہیں یہ جنرل سیکیٹری ہیں الپائن کلپ پیڈویشن کے بہت شکریہ قرار حیدری صاحب آپ نے میں جوائن کیا آپ ہمیشہ پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے مختلف ایونس مناقض کرتے ہیں ینگسٹرز کو آپ آگاہ کرتے ہیں شاعر ان میں بیدار کرتے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں موسم بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور گلوپل وارمنگ کی طرف ہے اور پہاڑ گلیشیر وغیرہ بڑی بڑی طرح متاثر ہوئے ہیں اور گلیشیر پگل رہے ہیں تو اس دوہزار تین میں یونیٹر نیشن نے اس پہاڑوں کے اہمیت کو آگاہ کرنے کے لئے اجاگر کرنے کے لئے اس کو آنمی دن گیارہ دسمبر کو اس کو قرار دیا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں چودہ ایک تاؤزن میٹر پیک ہے ہی ایس پیک جس میں سے اللہ تعالی نے پانچ جو ہے پاکستان میں ہیں اور لمبے ترین گلیشیر ہیں تو ہمیں اس پارے میں زیادہ اہمیت کا احساس ہے اور الپین قلب آفاکستان ہر سال مختلف طریقوں سے سیمینار اور اس کے ہائک کے ذریعے اس کی اہمیت کو اجازر کرتے ہیں تو اس سال بھی ہم نے بچوں میں یہ رات نامی وغیرہ اور ایک ہائک کا اعتمام کیا ہے جس میں بچوں میں خاص طور پر جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس بارے میں آگا ہو سکیں کہ یہ پہاڑوں کو اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جا سکے بلکل ٹھیک جنگلات ہیں اس کو محفوظ کیا جا سکے تو انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے ہمیں اس سلسلے میں حکومت کی بھرپور تعاون کا ذرکار ہے انشاءاللہ اور مجیدہ حکومت اس سلسلے میں بہت بہتر دمات کر رہی ہے اور جیسے کہ ابھی ہے کہ تیزی سے جنگلات جو ہیں جو ختم ہو چکے تو اس میں ہم اپنی جو کوشش ہے اس میں ہم ساتھ دینے میں ہمیر کرتے ہیں کہ آپ کا جو مشن ہے اور حکومت اس کو ساتھ لے کے چلے گی بہت شکریہ ہم آج ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ایک بریکنگ ڈیوز آپ کے لیے پاکستان ورسز بیلجیم فوس اوور ماچ ببنیشور مجاری ورل کب کا اور اس میں پاکستان کو پانچ سفر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان اس ٹورنمیٹ میں ایک بھی میچ نہیں جیت سکا پاکستان نے پہلا میچ جرمنی کے خلاف کھیلا ون نل پاکستان کو شکست ہوئی دوسرے میچ پاکستان نے ملیشیا کے خلاف کھیلا اس میں ایک ایک سے میچ برابر ہوا تیسا میچ پاکستان نے نیدلنز کے خلاف کھیلا پانچ ایک سے پاکستان کو شکست ہوئی اور اب ایک موقع ملا تھا پاکستانی ٹیم کو کہ قوارے فائنل تک ایک میچ جیت کا رسائی حاصل کر رہے لیکن اس میں بھی پاکستان نے اس کو کھو دیا ہے موقع کو اور پاکستان پانچ سفر سے ہار گئے نوید عالم صاحب اولمپین ہے ہمارے سر تیلی فرمین پر موجود ہیں اپنے وقت میں بے زبادست خوکین انہیں کھیلی ہے نوید صاحب انتہائی دکھ کی بات کہ پاکستان ایک وقت میں ورلڈ چیمپین ہوا کرتا تھا چار بار پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا پاکستان نے ایونٹس جیتے لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ایک ماچ بھی ہم ورلڈ کپ میں نہیں جیت پائیں شیر خان پہلے تو پہلے تو آپ نے مجھے کرو انالائز کیا اور ایسا ہی ہے کہ پاکستان تیم ورلڈ کپ میں آج کا دن ہم نے دو گول کیا ہے اور بارہ گول ہمارے اگنس ہوئے ہیں یہ ہماری پر فارمیس رہی ہے یہ بس قسمتی تیلیں جو پاسٹ اور لاسٹ ہم نے بھویا آج ہم نے کاٹ لیا اور جب تک یہ پیرا شوٹ لینڈنگ وہ بڑوں ناموں کی صورت میں ہو وہ پروسس کے بغیر لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ہو بچوں کے لیے کوئی انسینٹیوز نہ رکھے جائیں لڑکوں کو آپ موٹیویٹر نہ بنائیں آپ ورلڈ کپ میں جا کے ایڈ پوچ یا اور اناؤنس کریں وہاں جا کے کسی اور کو ایڈ پوچ لگا دیں تو کپتان آپ کا انٹرٹینمنٹ پہ انجڑ ہو جائے تو کیا ہوگا تو ایسے ہی ہوگا جو ہم نے بھویا اب نیا پاکستان آپ لوگ ہم لوگ جتنے بھی کوشش میں ہیں کہ ایک دفعہ شفائی ہو جائے گند کی جس وجہ سے پاکستان کی بربادی اور بدرام نوی صاحب اس ٹورنمنٹ پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد جو ہاکی کے مسائلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہت بات کی گئی کہ اس ٹورنمنٹ میں بہترین تیاری ہے تو کیدار صاحب سے ہماری جب وہ جانے سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے وہ بہت پور امید تھے کہ لرکے اس بار بہت اچھا پر فارم کریں گے ہم نے منجل ٹوفنس پر کام کیا لرکوں کی سکل سیٹ پر کام کیا ہے لیکن آج کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار بھی کوئی شورٹن ٹارگٹ ٹارگٹ ہم نے نہیں دیکھا جتنے بار بھی پینٹریشن ہوئی ہے دی میں گئے ہیں کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر پائے اس سے ہم سے شورٹ نہیں لگ رہا تھا اور دوسری جانب دھردھر گول ہم کنسیڈ کر رہے تھے تو کیا ہے کوئی سٹریٹیجی آپ کو نظر آئی کوئی ٹیم بک نظر آیا کوئی پلاننگ نظر آئی آپ نے خود ہی بات بتا دی وہ تو سیٹیسپائیڈ ہیں جی وہ ورلڈ کپ کے منگمنٹ میں ہیں بیر دن پہلے وہ تیم میں آگئے اور انہوں نے آکے سب اچھے کی آفاظ دے دی تیاری کیا تھی آج کے میچ میں آپ نے دیکھ لیا لاسٹ پورے ورلڈ کپ نے تیاری دیکھ لیا ہماری اورگنیزیشن چار سال میں ایک سو ایک کروڑ روپیہ اور یہ پورے ورلڈ کپ تک کا ٹائم ہمیں ملا اور پرفارمنز اور ٹیم کی لڑکوں کا مرائل اور آج کی اسٹریٹیجی میں یہ تھا کہ آپ انہوں نے پانچ گول کیے آپ کی فاور لائن کی کپیسٹی یہ ہے کہ گول نہیں اتار سکی اور دیفنس کی کپیسٹی یہ ہے کہ ایک میچ میں پانچ گول کھائے لاسٹ جو گزرا ہولین سے اس میں پانچ کھائے ملیشیا جیسی ٹیم سے ہم جیت نہیں پائے تو یہ ہماری سٹریٹیجی پلاننگ اور ٹریننگ تھی جو ہم نے لاسٹ کی ہے اور اس کی پرفارمنز ہمارے سامنے آگئی اچھا انڈویجول ہم نے دیکھا نویت صاحب کچھ اچھے کھلاری ہیں لیکن کوئی کومبینیشن ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح ماضی میں ہمیں کومبینیشن دیکھتے تھے پاسنگ ہوتی تھی اور پاکستان ہاکی کھیلتا تھا اس پاس انڈویجول بریلینس ہے بہت سے اچھے کھلاری عمر بھٹا کی صورت میں رزوان سینئر کی صورت میں لیکن کوئی ٹیم برگ نظر نہیں آتا کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاس کراس ہوتا ہے تو سامنے موجود گول کے سامنے موجود پلیئر اس کو کنورٹ نہیں کر پاتا ڈیفلیکٹ نہیں کر پاتا یہ تو بیسکس ہیں دلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ بیسٹ پلیئر جو ہمارے ہیں ان کی سیریس نیس بھی آپ کے سامنے تھی دونوں ڈاؤٹ پازیشنز پیر مٹھی ہے اس میں سٹار پیادا ہوتے رہنے ہیں ٹریٹمنٹ پلیئر ہماری کیا تھی اور پلیئروں کا فوکس کیا تھی اگر تو پاسیستان کی تیاری میں ہمارے سینئر پلیئروں کو ہم نے یوٹلائز نہیں کیا تو اس میں بڑا فیلئر کیا ہوگا اور اگر سینئر پلیئر اس ٹائم پر ملک کے لیے نہیں کھیل پائے تو میں ان کو کیا کہوں یہ بد قسم کیا پاسدر ہو کہ ہم ٹرینڈ نہیں کر پائے اپنی ٹیم پور ورلڈ کپ اور چار سال میں ٹرینڈ کیوں نہیں کر پائے اس کی بڑی لمبی قباتیں ہیں لیکن دکھ ہی گل کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ ٹیم نے پرفارم کیا نہ منیکمنٹ نے پرفارم کیا آپ نے ان لمبی قباتوں کی بات کی تو سب کو موقع ملا ہے سب نے کوشش کی ہے لیکن پرکسن ہاکی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی جب شہباد سینئر صاحب باہر تھے فیڈریشن کے تو وہ بہت نقید کرتے تھے لیکن جب وہ پیڈریشن میں آئے تو کچھ نہیں کر سکے آفیس باجوا کچھ نہیں کر سکے خواجہ جنید کچھ نہیں کر سکے اب حسن سردار اور بچہ کچھ نہیں کر سکے شرکان ہمارے لئے سب ریسپیکٹیو ہیں نائی تا کام کسائی سے اور کسائی تا کام دو بی سے نہ لے ہم لوگ سباز is a big name حسن سردار is a big name اچلاو دینہ is a big name لاکھ چالیس سال سے آکی میں ہم منسلک ہیں لیکن جس جگہ پہ جس کو پروپرم کرنا ہے وہ وہاں نہیں ہے آپ گول کیپر کو سینٹر فاور کھلا رہے ہیں حسن بھائی is a good fame ہمارے لئے رہنم بھائی کے لئے ہیں سامنے بیٹھیں لوگوں کے دکھائیں ہمارے پاس حظن سردار ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں کبھی کلپ کی کوچنگ نہیں کی تو پیڈر بھائی منجمنٹ میں اپنے اکیڈمی کا کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو ہیڈ کوچ اناؤنس کر دیا کیا حال ہے کیا حال ہے اس حاکی کیا جس میں فنڈز ہمیں دیکھتے ہیں کہ مانگنے پڑتے ہیں مختلف حکومتوں سے مختلف اداروں سے سپانسر کے لئے ہم نے دیکھا کہ جعویز آفریدی صاحب سامنے بڑھ کر آئے اور انہوں نے سپانسر دیا تو جب ہاکی کی یہ صورت عالت ہے تو یہ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اللہ کر کے تو ہم وائل کپ میں شامل ہوئے ہیں پچھلی لفعہ تو ہم وائل کپ کھیل ہی نہیں پائے تھے شیر خان اگر آپ اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں اگر مجھ سے آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کے بیٹھنے کا فائدہ آپ نے اتنی کرکش پہ بات کی ہے اس میں آپ نالج رکھتے ہیں چیزوں کا جب فڈریشن میں بیٹھنے والے لوگ اگر پیرا چھوٹ لینڈنگ سے نہیں آئیں گے پروسس کے تحت جو پروسس آئین میں لکھا ہے اور جو اپنے وقت میں بڑی ہوکی کے لئے پھر اپنے وقت میں ہوکی تو ہم نے کھیلی ہے کیا ہوکی کھیلنے کے بعد لینک تب جس پوزیشن پہ آرہے ہیں اس تو ان کا ایکسپیرینس ہے کیا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اس پر کچھ ان کی ورکنگ ہے اگر ایک بندہ کوچنگ میں نہیں ہے اور وہ کوچ لگا دیا جائے کمری برائیمی دا گھوڈ کوچ پڑا جنیری دا گھوڈ کوچ باجبای دا گھوڈ کوچ ساہر زمانی دا گھوڈ کوچ شنار شیک کوچ سا کام لینا تو ہم نے جس طریقے سے لائن اپ بنایا ہم نے دو سنواز پولیسی کے طرف لے گئے سب اوکی والے ہیں جس کی ڈیوٹی جہاں پر بنتی ہے وہاں پر کرے کمران جو نائنٹی نائنٹی فور میں ہائیر سکورر ہوا اب اگر آپ وہ ہائیر سکورر آج کا پیر آپ دیکھ لیں کہ ہاری چیزیں مجود ہیں آپ کی فارور لین پر گول نہیں ہو رہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ کمران کو آپ سکتی اس کو ٹرین کروائیں سینٹر بنائیں پی ایچ اف اچھی پولیسیز دے یہ پیسل کے اوپر ہمیں مانگنا نہ پڑے ہمیں بیسٹ ویر میں ورکنگ کرنی چاہیے جو ہمیں بیسٹ ویر میں ورکنگ کرنی چاہیے ویڈا ٹارگر جاؤ اگر وہ ٹارگر سال کا دو سال کا چار سال کا ہم سکے کر لیں جو اس کو عجیب کرتا ہے وہ کنٹینیو کریں جو اس میں کلپلٹ اور کرپشن میں آ جائے اس کو پنش کر دیں پلیئر میں کمپیٹیشن پیدا کر دیں ہر بندہ سوچے میں تھوڑا سا کرنے چاہوں گا بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی کو بہتر کرنے کی تو دوزار پانچ سے دوزار ساتھ تک آپ رہے سلاح اچیومنٹ تو آپ کی رہی پاکستان ہاکی کو کیونکہ ڈاؤن فارڈ تو بہت امسل سے شروع ہو چکا تھا اب اور صور پیال خراب ہوگی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ تنقید تو بہت کی جاتی ہے لیکن کوئی عملی طور پر جو بھی آتا ہے وہ پھر کچھ کر نہیں باتا کیونکہ فنڈ نہیں ہیں پورا سٹرکچر جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو کیا کوئی آپ کے پاس پلان ہے کوئی پلان کے ساتھ آ سکتے ہیں پاکستان ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے شرخان اگر پلان کے بغیر کوئی بھی آئے تو میرے لے کے آئیں اگر ان کا اچیمنٹ کا پرانہ خیالی ہے تو ان کو بہت نکال دیں وہ کوئی ہے وہ نوید عالم ہے شہباز ہے انیون جو پلاننگ ہے الحمدللہ اس پلاننگ کو آپ دیکھیں گے دوہزار یہ جو اٹھارہ ختم ہوگیا انیس سے تئیس تک اگر پاکستان ٹیم دوہزار بائیس کا ورلڈی تپ کا فائنل نہیں چھیلتی تو ابھی جو ٹیکٹری آئے گا اس کے لیے پیسہ کیسے آنا ہے اس کے لیے مارکٹنگ پاس کو کیسے لے چلنا ہے آدھارے کا ڈیکورم کیسے بحال کرنا ہے انٹرنیشن رلیشنشپ کیسے کرنی ہے شرف ہمیں وہ خان صاحب پرائم نسو پاکستان کی بات کو فالو کرنا ہے نو مور این نارو بھی ڈینی کلپرٹ اور بندہ پرینی کے ساتھ لے کے آئے پاکستر اوپی کی بیسٹ جیزوں کے لے کے آئے جو صحیح بندہ صحیح جگہ پہ ہے وہ ٹارگٹ لے کے آئے اگر وہ ٹارگٹ اچیو کرتا ہے تو ہم اس کے سرکانکوں پہ بٹھائیں گے اگر وہ پاکستان کی رسوائی تسبب بنتا ہے تو ہم اسے اپنی اس تمیلٹی میں نہیں رہنے دیں گے نکال دیں گے نو ٹو نا ان سے کر دیں گے اچھا ایک اور ایک آخر میں آخر میں تھوڑا سا میں کیونکہ بکس تھوڑا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا جو اس لکھاکی دنیا بھر میں کھیلی جاری ہے پاکستان میں تو کوئی ایسا پلیر نہیں ہے جو ایسی چلیں اس پر تفصیلی ہم بات کریں گے مکمل طور پر دیکھیں گے کیا مسائل ہیں آپ سے پوچھیں گے کیا اس کے حل ہیں آج کے اس پروگرام کے اگر بات کریں تو اختتام ایک بوری خبر سے جو پاکستان ہاکی ٹیم کی ایک امید تھی کہ شاید آج کا مان جیت کے پاکستان دسائی حاصل کرے گا کورڈ فائنل میں ایسا ممکن نہیں ہو پایا اب بیلجیم کھیلے گا کورڈ فائنل میں جرمنی پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سفر آج اس ٹرونمٹ میں اختتام پذیر ہوا اور پروگرام بھی ہاں میں اختتام پذیر کرتے ہیں پوری ٹیم کو اجازت دی جو اردانے کے پاس موسیقی موسیقی